بسم اللہ الرحمن الرحیم عقیدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے بھگوان شیف کے گلے میں ہمیشہ ایک سامپ لٹکا ہوتا ہے دوستو سامپ کے حوالے سے متعدد داستانیں موجود ہیں جیسا کہ ایک دلچسپ بات یہ بھی مشہور ہے کہ اگر کسی ناک کو قتل کر دیا جائے تو ناگن اس کا بدلہ لینے کے لیے اس کا پیچھا کرتی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ناک کی آنکھوں میں اس کے قاتل کی تصویر محفوظ ہوتی ہے جس سے وہ اپنے ناک کے قاتل کو تلاش کر لیتی ہے ایک دلچسپ داستان یہ بھی ہے کہ اکشہ دھاری ناگن اپنے روپ بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس پر کئی ڈرامے اور فلمیں بھی موجود ہیں ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ سامپ خزانوں اور نوادرات کی حفاظت کرتے ہیں لیکن دوستو جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ سامپ کے منکے کے حوالے سے ہے یاد رہے کہ سامپ کے منکے کو ہندی میں ناگمنی اور انگلش میں سنیک سٹون کہا جاتا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سامپ کے اسی منکے کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ سامپ کا منکہ بنتا کیسے ہے اور اس کو سامپ سے کیسے نکالا جاتا ہے اور سامپ میں زہر بننے کا عمل کیا ہے یہ تمام تر تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے لیکن دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائیں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں دوستو یاد رہے کہ جوگی اور ماہر روحانیاں ناغمنی کے بہت سے فوائد بتاتے ہیں جن میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ سامپ کے زہر کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس مقصد کے لیے ناغمنی کو اس جگہ پر رکھا جاتا ہے جس جگہ سامپ نے کاٹا ہو یہ پتھر اس جگہ چپک جاتا ہے اور زہر کو چوسنے لگتا ہے سارا زہر جب اس میں جذب ہو جاتا ہے تو یہ پتھر خود بخود بدن سے الگ ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس منکے کو اگر دودھ میں ڈال دیا جائے تو یہ دوبارہ زہر کو دودھ میں چھوڑ دیتا ہے دوستو اصل سوال تو یہ ہے کہ یہ منکہ بنتا کیسے ہے اور اسے حاصل کیسے کیا جاتا ہے تو یاد رہے کہ جس طرح سے انسانوں یا جانوروں میں بیماری کی وجہ سے پتھری بن جاتی ہے اسی طرح سے سامپوں میں بھی پتھری بنتی ہے اور اسی پتھری کو سامپ کا منکہ کہا جاتا ہے اور یہ پتھر سامپ کے سر میں بنتا ہے یاد رہے کہ سامپ کے موں میں تعلق کے ساتھ زہر کی ایک تھیلی ہوتی ہے جو کہ سامپ کے اگلے نوکیلے داتوں میں کھلتی ہے جب سامپ کسی پر حملہ کرتا ہے یا اس کو ڈستا ہے تو وہ اپنے نوکیلے دانت اس کے جسم میں پیوست کر دیتا ہے یوں زہر کی تھیلی دب جاتی ہے اور زہر دانتوں میں سے ہوتا ہوا شکار کے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور شکار کے آسابی نظام پر اثر انداز ہوتا ہے جس سے شکار بے حص یا بے ہوش ہو جاتا ہے اور سامپ اس کو آرام سے نگل لیتا ہے جنگل میں اکثر سامپ چوہے مینڈک چمگادڑیں یا پرندوں وغیرہ کو پہلے سے ڈس کر بے ہوش کرتا ہے اور پھر نگل جاتا ہے قدرت نے یہ زہری لے دانت سامپ کو اس لیے بخشے ہیں کہ سامپ اپنے شکار کو پکڑ یا چبا نہیں سکتا اس کے شکار کو ثابت نگلنی کی صورت اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب شکار بے حص و حرکت ہو دوستو جب سامپ کا یہ زہر استعمال نہ ہو تو اس کی تھیلی میں موجود زہر بڑھتا جائے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ تھیلی پھٹ جائے گی اور سامپ اپنے ہی زہر سے ہلاک ہو جائے گا لیکن جنگل میں موجود سامپ اپنی خوراک یا دفاع کے لیے جانوروں کو دستے رہتے ہیں اس طرح ان کے زہر کی مقدار نارمل رہتی ہے سامپوں کی کچھ اخسام ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں زہر زیادہ مقدار میں پیدا ہونے لگتا ہے یعنی کہ اسے آپ ایک بیماری کہہ سکتے ہیں اب زہر کی یہ زائد مقدار تھیلی میں بڑھتے بڑھتے ایک دانے کی شکل اختیار کرتی جاتی ہے جیسے جیسے زہر بڑھتا جاتا ہے یہ دانہ حجم میں بڑھتا جاتا ہے اور پتھر کی طرح سخت ہوتا جاتا ہے بلاخر یہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ سامپ کے سر میں اس کا ابھار صاف محسوس ہوتا ہے سپیرے لوگ اس ابھار کا مطلب جانتے ہیں اور وہ اس سامپ کو پکڑ کر تیز دھار چاکو یا بلیٹ سے سامپ کے سر میں ایک ہلکا سنچیرہ لگا کر یہ پتھر نکال لیتے ہیں سامپ کا منکہ نکالنے میں یہ احتیاط رکھی جاتی ہے کہ سامپ منکہ نکالنے کے بعد مرنے نہ پائے اس کام کے لیے محارت کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جوگیوں اور سنیاسیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر منکہ نکالنے کے دوران سامپ مر جائے تو وہ منکہ بجائے مفید ہونے کے انتہائی سخت نہوست کا باعث ہوگا اور جس کے پاس وہ منکہ ہوگا وہ شخص سخت نہوست کا شکار ہو کر تباہو برباد ہو جائے گا یاد رہے جس وقت یہ منکہ سامپ کے سر سے نکالا جاتا ہے اس وقت یہ لمبوترا اور لجلجا سا ریٹھی کی شکل کا ہوتا ہے باہر کی ہوا لگنے سے یہ سخت ہو کر پھیل جاتا ہے اور چپٹی سی شکل اختیار کر لیتا ہے وزن میں بلکل ہلکہ ہوتا ہے اور دیکھنے میں ایک پلاسٹک کا ٹکڑا سرکتا ہے یاد رہے کہ جوگی اور سنیاسی کبھی بھی کسی کو اصلی منکہ نہیں دیتے بلکہ نقلی منکہ دیتے ہیں ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے کسی کو یہ منکہ دے دیا تو یہ خفیہ رازام ہو جائے گا اور ان کے علم اور منطروں میں کوئی اثر نہیں رہے گا عام لوگوں کو کیونکہ اصلی منکے کی شناخت کا علم نہیں ہوتا اس لیے وہ اکثر ایسے جوگیوں اور سپیروں کے ہاتھ بے وقوف بنتے رہتے ہیں یہ منکہ جوگیوں اور سپیروں کی جان بچانے کے کام بھی آتا ہے کہ اگر کسی سامپ کو پکڑنے کے دوران کوئی سامپ ان کو ڈس لے تو یہ اسی منکے کے ذریعے اپنی جان بچاتے ہیں دوستو رہا سوال کہ یہ منکہ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے تو یاد رہے کہ اس مقصد کے لیے جوگی ایک خاص سیاہ اور موٹے انتہائی زہریلے سامپ کو پالتے ہیں اس سامپ کو ایک الگ اور محفوظ جگہ پر رکھا جاتا ہے اور اسے پینے کے لیے روزانہ دودھ دیا جاتا ہے جب سامپ کو بغیر کسی جانور کو ڈسے روزانہ خوراک ملتی ہے تو اس کی تھیلی کا زہر کسی بھی جانور کو ڈسنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا اور بڑھتے بڑھتے اس کے سر میں منکہ بن جاتا ہے ایک خاص وقت آنے پر جوگی انتہائی احتیاط سے سامپ کے سر میں چیرہ لگا کر یہ منکہ نکال لیتے ہیں اور سامپ کو دوبارہ جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں اپنی سپین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سامپ کے سر میں چیرہ لگا کر منکہ نکالا جا رہا ہے یاد رہے کہ یہ ہر سامپ میں پیدا نہیں ہوتا بلکہ جس طرح سمندر میں موجود ہزاروں سی پیوں میں سے کچھ میں موتی بنتا ہے اسی طرح منکہ بھی ایک خاص طرح کے سامپ میں پیدا ہوتا ہے دوستو سامپ کے منکے کے حوالے سے بہت سی باتیں مشہور ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس یہ ہوگا تو اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی کوئی دشمن اس کو نقصان نہ پہنچا سکے گا اور وہ ہمیشہ اپنے دشمن پر ہاوی رہے گا منکے کے حامل شخص پر کبھی کارا جادو اثر نہیں کرے گا یاد رہے کہ اس کو انگوٹھی کے اندر پرو کر بھی پہنا نہیں جا سکتا اور اس طرح سے اس کو ناپاک اور چمڑے کی اشیاء سے بھی دور رکھا جاتا ہے تاکہ یہ ان چیزوں کی بو سے خراب نہ ہو جائے اس منکے کو سمحالنے کے لیے اس کو چاندی کی ڈیبیا میں ڈال کر کسی اندھیری جگہ پر رکھا جاتا ہے منکے کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے مالک کو چاہیے کہ وہ ہر ہفتے میں ایک بار اس منکے کو دودھ کے اندر ڈبو کر رکھے تاکہ منکے کے اندر جو بھی برے اثرات ہوں وہ نکل جائیں اور دودھ سے نکالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے دھو کر خوشک کرنے کے بعد دوبارہ چاندی کی ڈیبیا میں رکھ لیا جائے ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر کافی عرصے تک ایسا نہ کیا جائے تو منکہ مردہ ہو جاتا ہے اور اپنے اثرات کھو بیٹھتا ہے یاد رہے کہ جوگی حضرات اس منکے کو مختلف عملیات میں استعمال کرتے ہیں اور اس منکے پر مختلف منتر پڑتے ہیں مشہور بات ہے کہ سپیرے اور جوگی اپنی بیٹی کے جہیز میں کچھ دیں یا نہ دیں تین چیزیں ضرور دیتے ہیں ان میں ساپ کا منکہ گیدر سنگی اور حج جوڑی شامل ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ